نحمدو و نسلی علی رسوله الكریم و جعلی وزیرم من احلی آمین یا رب العالمین میں آپ تمام حضرات اور خواتین کو بینشمار کی جانب سے آج اس مہانہ درس قرآن میں کچھ آمدیت کہتا ہوں اور آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ نے جو اپنی مصروفیت میں سے وقت فارغ کی اور یہاں تشریف لائے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارا یہاں آنا اور بیٹھنا جو خبول فرمائے اور ہمارے عامال میں اخلاص عطا فرمائے اب یہ آپ کے سامنے قرآن کریم میں سے ایک آیت تلاوت کی گئی ہے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کل شکر تمام تعریف اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے جس نے ہمیں ہدایت دی اگر اللہ ہی ہدایت نہ دیتا تم ہرگز ہدایت پانے والے نہ ہوتے یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک تو اس وقت ہمیں یہاں پر قیر کے کام کے لئے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسرا اللہ سبحانہ وتعالی کا یہ احسان بھی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں ایک ایسے دینی ادارے سے وابستہ کر دیا جس میں ہمارے بچے یہاں پر تعلیم و تربیت حاصل کر رہے ہیں اور قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور اس پر فتن دور میں اس طرح کا معاملہ ہو جانا یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی بہت بڑی نعمت ہے اور اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے اور یہ شکر بہت بڑی نعمت ہے ایسی نعمت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی رشاہت فرماتا ہے اگر تم شکر کرو گے تو میں مزید عطا کروں گا اور سب سے بڑی نعمت نعمت ہے ہدایت ہے اگر ہدایت ہے تو دنیا کی ہر نعمت جو ہے نعمت ہے اور اگر ہدایت نہیں ہے تو دنیا کی ہر نعمت کل آخرت میں جو زحمت کا باعث بن سکتی ہے بہرحال اللہ کا شکر ہے انشاءاللہ ہم تلاوت قرآن پاک سے جو ہے اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے اب انشاءاللہ محمد عبداللہ بن عاصف ہمارے سامنے سورہ بخرا کی آیت نمبر ایک سو پینسر سے ایک سو سرسر تک کی تلاوت فرمائیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الراجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا اندادا يحبونهم كحب اللہ والذین آمنوا معا والذین آمنوا اشد حبا للہ ولو يرى الذین ظلموا اذ يرون العزاب ان القوة للہ ان القوة للہ جميعا وان الله شديد العزاب اذ تبرى الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورآه العزاب ورآه العزاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذین اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يُرِيم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار صدق الله العزيم میں گزارش کروں گا جناب سعاد خوشی صاحب سے تشریف لائیں اور آج کا موضوع حب اللہ پر گفتگو فرمائیں سعاد خوشی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم يا ايها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنذر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذین نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزیز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له هو الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزیز الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلو العقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه ولا تجعلهم التبسا علينا فنضل وجعلنا للمتقين إماما اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمين يا رب العالمين آپ کے سامنے الحمدللہ موضوع آ چکا ہے حب الله چند آیات آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ان کا فہم عطا فرمائے ہمیں اور حقیقی معنیوں میں اللہ سبحانہ وتعالی اپنی محبت ہمیں عطا فرمائے سب سے پہلے جب میں نے آپ کے سامنے آیات تلاوت کی ہیں یا ایہا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْذُرْ نَفْسُمْ مَا قَدَّمَتْ لِقَتْ اے اہلِ ایمان اے وہ لوگوں جنہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے اتَّقُوا اللَّهَ اللہ تعالی کا تقویٰ اختیار کرو وَلْتَنْذُرْ نَفْسُمْ مَا قَدَّمَتْ لِقَتْ ہر انسان کو یہ چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجائے یہ بڑی اہم بات ہے آنے والے کل کے لیے کیا بھیج رہے ہو یہ دنیا ظاہری بات ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے سجائی ہے ہمارے لیے الدنیا خُلِقَتْ لَكُمْ تمہارے لیے دنیا بنائیے وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ تمہیں اللہ پاک نے آخرت کے لیے بنایا ہے کل کے لیے کیا بھیجائے وَتَّقُوا اللَّهُ دیکھو اللہ سے ڈڑتے رہنا اللہ سبحانہ وتعالی کا تخویٰ اختیار کرنا اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اللہ سبحانہ وتعالی کو خوب خبر ہے جو تعمال تم کرتے ہو کہیں تم اس کو غافل نہ سمجھو وَمَا هُوَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ہرگز اللہ سبحانہ وتعالی غافل نہیں ہے ان اعمال سے جو تم کرتے ہو کل کے لیے کیا بھیجائے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ دیکھو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے بھلانے کی وجہ سے کیا ہوا فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ وہ اپنی حقیقت کو بھی بھلا بیٹھے اپنے آپ کو بھلا بیٹھے اولئکہ هم الفاسقون یہ لوگ فاسق ہیں اللہ کے نافرمان ہیں یہ تو خیر آخری رکوم ہے نا کوئی سامنے پڑھا تھا چند باتیں بڑی اہم ہیں یاد اکھئے سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی سے اللہ تعالی کیلئے اللہ تعالی کی محبت یا پھر رجوع الاللہ التعلق مع اللہ اللہ تعالی کے ساتھ تعلق اور التقوى تقوى اللہ اللہ تعالی کا ڈر میں آپ کے سامنے ابھی چند باتیں رکھی ہیں یہ ساری چیزیں ہمارے اندر کیسے پیدا ہوں اور یہی ہماری کوشش ہوتی ہے اور یہی اسی کا مقصد ہے ہر انسان کی خاص طور پر ایمان والوں کی یہی معاملات ہیں ایمان والوں اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے اللہ تعالی سے تعلق پیدا ہو اللہ تعالی کی محبت پیدا ہو اور یہ جو حب یاد رکھئے گا یہ جو معاملہ ہے محبت کا یہ آگے کی باتیں ہیں تو سب سے پہلے یاد رکھئے گا کہ اس کے لئے علم کا ہونا ضروری ہے اللہ تعالی سے محبت کے لئے کسی شئے کی محبت کے لئے اس کا علم ہونا بہت ضروری ہے یاد رکھئے دو چیزوں سے جب ہم علم کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ what is knowledge علم کیا ہے تو کیونکہ ظاہری بات ہے اس علم اس لفظ کو بھی کافی misuse کرتی ہے ہماری society علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے علم کا حاصل کرنا اور اس کے بعد آگے بیان نہیں کیا آتا کیونکہ آگے پھر بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں ہر مسلمان مرد و عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے تو یاد رکھئے علم جو ہے وہ دو چیزوں سے مل کے بنے گا نمبر ایک وہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے نازل فرمایا ہے جیسے ہم revealed knowledge کہتے ہیں اور نمبر دو جو ہم نے اس کے ذریعے سے حاصل کیا ہے جیسے ہم acquired knowledge کہتے ہیں جب ہم revealed knowledge کو اور acquired knowledge کو دونوں کو جمع کرتے ہیں تب جا کے علم مکمل ہوتا ہے اور اس کی مثال بگلو ایسی ہے جیسے ماں باپ اور اولاد کی مثال ہے ماں باپ ہماری بنیادیں ہیں ہماری جڑے ہیں ہمارے roots ہیں اور ہم ان کی شاخیں ہیں ہم ان کی branches ہیں اسی طریقے سے reveal knowledge یا علم الوحی جسے اللہ سبحانہ وتعالی نے نازل فرمایا ہے بھلے وہ مطلو ہو یا غیر مطلو یعنی کہ جس کی تلاوت کی جاتی ہو یا جس کی تلاوت نہ کی جاتی ہو یعنی قرآن مجید ہو یا حدیث مبارکہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں جیسے ماں باپ کی حیثیت ہوتی ہے اصل بنیاد جڑ roots اس کی حیثیت ہے اور جو acquired knowledge ہے جو modern education ہے جتنا انسان ترقی کرتے کرتے پتہ نہیں اور کہاں تک جائے گا یہ acquired knowledge ہے یہ برانچ کی اس کی حیثیت ہے یہ شاخیں ہیں برانچز ہیں اور آپ کو بتایا ہے کہ ہم اگر ہم جڑوں کو اکھاڑ پھیکیں اور صرف تہنیوں کے اوپر جھولتے رہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لَهِ رَاجِعُونَ اور اگر صرف بنیادوں کو پکڑ لیں اور اس سے نکلنے والے پھلوں کو چھوڑ دیں تو بھی نقصان کا معاملہ ہے تب بھی معاملہ پورا نہیں ہوتا تو یہ فسادن فی العلم جو آج ہمارے سامنے ہیں جو فسادن فی العلم disturbance in the knowledge ہم دیکھتے ہیں ایک طرف معاشرہ کا ایک طبقہ ہے پورا جو دوسرے کو نہیں سمجھتا اور دوسرے دبقہ ہے جو پہلے کو نہیں سمجھتا یہ فسادن فی العلم کب ختم ہوگا کہ جن کے باس جڑے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ شاخوں کی طرف بھی کچھ توجہ کریں جن کے باس روٹس ہیں وہ برانچز کو حاصل کریں اور جو صرف برانچز پر تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اصل سے جدہ ہیں ان کو چاہیے وہ اصل حاصل کریں وہ علم الوحی حاصل کریں کم سے کم اتنا تو حاصل کریں کہ جو میں آپ کے سامنے آج بیان کروں گا اب میں اور زیادہ اس کے اندر یعنی کہ ریویل نالج کی طرف آتا ہوں میں الحمدللہ ایکوائیڈ نالج تو تقریبا ہم سب کے ہی پاس ہے اور اتنا زیادہ ہیں کہ فستبقل خیرات والا معاملہ ہے کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھے ہوئے ہیں اور اتنا آگے بڑھے ہوئے ہیں اور اسی کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں تو مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہماری اپنی ذات کے اندر فساد ہے ہمارے اپنے گھر کے اندر فساد ہے ہماری اپنے معاشرے کے اندر فساد ہے ہماری اپنی امت کے اندر فساد ہے اس کا سبب کیا ہے کہ ہم موڈن ایجوکیشن کی طرف جا رہے ہیں لیکن اپنی اصل چھوڑ کے جا رہے ہیں اور اپنی اصل سے اگر ہم نے معاملہ توڑ دیا اپنا تو یہی وہ بات ہے جس کی وجہ سے آج یہ ٹاپک رکھا گیا ہے حب اللہ اللہ کو جانتے ہی نہیں ہیں تو اللہ تعالی سے محبت کیسے ہوگی جن چیزوں کو ہم جانتے ہیں ان سے شدید ترین محبت ہے ہمیں اور اس کے اندر اس قدر انوالوے ہیں ہم کہ اپنے آپ کو اس سے باہر نکالنا ممکن نہیں ہوا ہے ہمارے لئے اور ممکن ہو نہیں پا رہا ہے یاد رکھیے گا اب میں آپ کو علم الوحی کے تناظر میں علم بتا رہا ہوں علم کسے کہتے ہیں العلم معرفت اللہ علم کیا ہے اللہ کو جاننے کا نام علم ہے ومعرفت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نبی کو جاننے کا نام ہے ومعرفت دین الاسلام اور جو اسلام جو دین جو طریقہ ذابطہ ہے حیات اس نے اپنے نبی کے ذریعے ہماری طرف بھیجا ہے ہمیں سکھایا ہے اس کو جاننے کا نام ہے علم علم الوحی ہمیں یہ تینوں چیزیں بتاتی ہیں جب آپ اس کے اندر اور مزید آئیں گے تو سب سے پہلے کیا ہے العلم معرفت اللہ سب سے پہلے اللہ کو جانیں اللہ تعالیٰ ہیں کون ہمارا اللہ تعالیٰ سے کیا تعلق ہے ہم تو اللہ تعالیٰ کے لئے اگر نماز بھی پڑھتے ہیں تو بھی نہیں پتا ہوتا ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں اس اللہ کو ہم کیسے جانیں گے سب سے پہلی بنیاد جو سکھائی اسے کہتے ہیں اصول الثلاثہ یہ تین اصولیں بنیادی فاؤنڈیشنز سمجھ لیں آپ کہ اللہ کو جاننے کا نام ہے علم اللہ کو جاننے کے بعد ہی تو اللہ سے محبت پیدا ہوگی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ میرے بندوں میں سے مجھ سے ڈرنے والے وہ ہیں میں نے بھی آپ سے بار بار تقوی کی بات کیے اللہ کا تقوی اختیار کریں اللہ کا تقوی اختیار کریں اور دیکھیں کل کے لئے کیا پھیجائے اور پھر بھی اللہ سے ڈرتے رہیں اللہ پھر فرماتے ہیں میرے بندوں میں سے مجھ سے ڈرنے والے کون ہیں الْعُلَمَاء جو جاننے والے ہیں جو مجھے جانتے ہیں دیکھیں ہمیں بہت بخوبی معلوم ہے کہ آگ جلا دیتی ہے اس کا ہمیں یقین حاصل ہے اسی لئے ہم آگ میں ہاتھ نہیں ڈالتے ہیں اور ہمیں یہ بھی پتائے کہ پھول سے خوشبو آتی ہے اور کون سے پھول سے کیسی خوشبو آتی ہے اس کا بھی ہمیں علم ہے ہمیں سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی معرفت ہمیں نہیں پتا ہم اللہ سبحانہ وتعالی کو نہیں جانتے تو اسی لئے یاد رکھئے کہ سب سے پہلے اللہ کو جانے ان اللہ خلقنا یہ وہ ذات مبارکہ ہے ابھی میں آپ کے سامنے آیت پڑھئی ہے اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے آپ کو بتا ہے یہ الہ کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ بڑی اہم چیز ہے الہ اس کلمے کی وجہ سے بڑی لڑائیاں ہوئی ہیں ایچ اور ایوری سسٹم اس اون کلمہ لا الہ الا اللہ اس سسٹم اس نوٹ کلمہ جب آپ لا کر کے دیکھئے تمام الہوں کا اور اللہ کو لا کے دیکھئے پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے مسائل ہوتے ہیں سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی نے نو ٹو آل الہ کروایا ہے الہ کسے کہتے ہیں ہر وہ چیز انسان جس کی غلامی شروع کرے اللہ کو چھوڑ کر وہ الہ بن جاتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فرقان کے اندر اَلَا اَيْتَ مَنِتَّخَدَ اِلَاہُ حَوَاہَ اے نبی آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنایا ہے اس کا کیا کلمہ ہے مطلب کیا ہوا لا الہ الا النفس ہے وہ وہ زبان سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ لیکن اس کے سارے معاملات اپنے نفس کے مطابق ہیں لا الہ الا النفس جہاں کہیں نفس کی بات آتی ہے اللہ کو سائٹ پہ لگا دیتا ہے تو اللہ تو نہیں ہوا نہیں ہے کسی کی غلامی جائز مگر میرے نفس کی اس کا عمل یہ بولا ہے اور زبان کیا کہہ رہی ہے نہیں ہے غلامی کسی کی جائز مگر اللہ 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 یہ ہے معاملہ بڑا خطنان تو لا الہ الا اللہ is a system سب سے پہلے اس کو سمجھنا پڑے گا ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں اس وقت کس سسٹم کے تحت رہ رہے ہیں آپ کو پتا ہے اگر میں آسان الفاظیں بتاؤں تو وہ ہے لا الہ الا المال اسے کہتے ہیں کیپٹلزم انسان انسان کی غلامی کرے گا مال کے حصول کے لئے سب سے پہلے مال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا عبد الدرہم اور عبد الدینار عبد اللہ نہیں ہے عبد الرحمن تو زبان سے ہے اور عبد اللہ بھی زبان سے ہے لیکن اصل میں کیا ہے عبد الدرہم اور عبد الدینار اللہ سبحانہ وتعالی سے محبت کا پہلا تقاضہ ہے اپنے کلمے کو خالص کرو جن چیزوں کی نفی کر رہے ہو اپنی ذات میں تو کرو جہاں تک تمہاری طاقت ہے وہاں تک تو آؤ فَتَّقُ اللَّهَ مَسْتَطَعْتُمْ تو کرو لَا الْاَهَ إِلَّا اللَّهَ میں اللہ کے علاوہ کسی کی غلامی نہیں کروں گا اس قول میں ہم کتنا سچے ہیں یہ ہے محبت کی پہلی کڑی آپ سوچیں ساری محبتوں کا لَا کروایا اللہ پاک نے ہم سے لَا ٹو مَائِسِلْف لَا ٹو ایوریتنگ جو اللہ کے آگے آ رہی ہے یہ مال آگے آئے تو الہ بنتا ہے بی بی بچے آگے آئے تو الہ بنتے ہیں ان کی خواہشات آگے آئے تو الہ بنتے ہیں یہ سسٹم یہ سوسائیٹی آپ دیکھ لیں جہاں کہیں اللہ کو چھوڑ کر کسی کی غلامی کی جائے وہ الہ بن جاتا ہے یہ اتنا خطرناک لفظ ہے اللہ تعالیٰ سولے قواب میں فرماتے ہیں دارو جہنم میں سب کو ہر ناشگرے کو اور باؤنڈریز کروز کرنے والے کو حد سے گزرنے والے کو منع علی الخیر جو کہ خیر سے روکتا تھا معتدن حدیں پھلانتا تھا جو باؤنڈریز اللہ تعالیٰ نے قائم کی تھی ان کو گزرتے میں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی تھی بڑے سے بڑا گناہ کیا تو ایسے کہ جیسے ناک پہ کوئی مکھی بیٹھی ہو اور ایسے اڑا دی گئی عثیم گناہگار تھا گناہوں میں ملوث تھا یہ ہے اہم بات میرے اور آپ کے لئے انتہائی اہم بات اس نے اللہ کے ساتھ اور بہت سارے آلیہ بنائے ہوئے تھے اللہ کو تو لا الہ الا اللہ زبان سے کہتا تھا لیکن سارے معاملات بھلے وہ اس سسٹم کیا کریں ہماری طاقت ہی نہیں ہے بی بی بچے نہیں مانتے ایسا نہ کریں تو پھر کیا کریں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں تمہارے وقت قدمت علیکم بالوعید آج تمہیں میرے سامنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی ایکسکیوز لے کے میرے پاس مت آنا وقت قدمت علیکم بالوعید میں تمہارے سامنے بھیج چکا ہوں ہر چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ایک میں تمہیں ایک ایسے راستے پر چھوڑ کے جا رہا ہوں اس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے یہ صرف ہمارے نفس کی شدارتیں ہوتی ہیں ہم اپنے نفس کے اس قدر خوگر ہو جاتے ہیں اور اپنے معاملات کے اپنے مفادات کے اس قدر خوگر ہو جاتے ہیں اتنے عادی ہو جاتے ہیں اتنے غلام بن جاتے ہیں کہ ہم خود اپنے آپ کو تسلی دے دیتے ہیں اللہ کا دین بہت آسان ہے ہمارے آپ کے لئے عمل کرنے کے لئے بہت آسان ہے ہم اللہ تعالیٰ کو کوئی ایکسکیوز نہیں کر پائیں گے یہ ہے وہ سب سے پہلے والا معاملہ کہ لا الہ الا اللہ کو خالص کرو اللہ کے علاوہ تمام غلامیاں نکالو سب سے پہلے اپنی ذات سے نکالو میرا کلمہ تو مجھے صبح نہیں اٹھنے دیتا وہ اور معاملات میں کیا کرے گا اللہ اکبر وہ تو لا الہ الا نفس رہتا ہے میں تو صبح کے وقت اٹھ کے اللہ کو یاد نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ تو بہت خطرناک ہے حب آپ کو پتا ہے حب حب کیسے کہتے ہیں حب کہتے ہیں دانے کو آپ نے پڑھا کہا جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرش کرتے ہیں ان کے خرش کی مثال کیسی ہے جیسے انہوں نے ایک دانہ ڈالا یہ محبت ایک دانہ ہے یہ جس چیز کا دانہ لگے گا ویسے ہی پودا کھڑا ہوگا جس کا لگے گا وہ ہی آگے آئے گا اگر اعمال صالحہ کا اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا دانہ لگتا ہے جو تو درخت لگے گا وہ ہوگا شجرتن طیبہ اسے کہتے ہیں پاکیزہ درخت اسلوہ ثابت وفرعوہ فی السما اس کی اصل بنیاد بڑی مضبوط ہے اور اس کی شاکھیں آسمان تک جائیں گی اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی بیج ناپاک بیج لگا تو معاملہ کیا ہوگا شجرتن خبیثہ ایک انتہائی ناپاک پودا لگے گا اس سے جو شخصیت سامنے آئے گی اس قدر اللہ کی نافرمان ہوگی محبت دور کی بات اللہ اس کے رسول کی نافرمانی میں اپنے عقاد بسر کریں گے اللہ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے یہ ہے وہ بات کہ حب اللہ یہ ایک محبت کا بیج ہے یہ محبت ایک ایسا element ہے کہ اگر یہ شامل ہو جائے تو پھر کوئی عمل مشکل نہیں رہتا برحال تو سب سے پہلے العلم معارفت اللہ نمبر ایک اللہ کو جاننے کا نام اور اس میں سب سے پہلے کیا کہ تمام محبتوں کا انکار ہو تب اللہ کی محبت خالص ہوگی اور اس میں پھر اللہ تعالی کی ساری نعمتیں یاد آئیں گی اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں بنایا ہے اللہ تعالی ہمیں رسک دے رہا ہے جہاں سے ہمارا گمان بھی نہیں ہے آپ دیکھیں اگر کسی انسان نے احسان کیا ہوتا ہے تو کس قدر ہم اس کے زیر اثر رہتے ہیں آپ اپنی ذات سے شروع کریں اور ذرا ہمارا سسٹم دیکھیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَهِ رَاجِعُونَ ہم غیروں کے احسان تلے دبے میں ہیں اسی لئے اگر کوئی خیر کرنا چاہتے بھی ہیں تو بھی نہیں ہو پاتا غیر اللہ سے اس قدر مانگنے کی عادت ہے ہماری کہ اللہ سبحانہ وتعالی تو پتہ نہیں کہاں پر ایزا امت مجموعی طور پر آپ دیکھیں اگر ہمارے معاملات اس قدر احسان مانتے ہیں اپنے دشمنوں کا جو ہمیں بری طریقے سے مار رہے ہیں اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی جو فرما رہے ہیں تم اللہ تعالی کی طرف آؤ تو تم سب اللہ تعالی کی طرف فقیر ہو تم آؤ تو اللہ کی طرف تم اللہ تعالی سے محبت کر کے تو دیکھو تم یہ بیچ اپنے دل میں ڈال کے تو دیکھو اللہ اکبر کبیرہ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اللہ سبحانہ وتعالی پر جو بھروسہ کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کے لئے کافی ہو جاتے ہیں پوری کائنات سے کافی ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے برحال اللہ تعالی کی معرفت حاصل کرنا اور اس کے بعد اس کا دوسرا طریقہ کیا ہے مَعْرِفَةُ نَبِيِّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ کیا ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا اللہ تعالیٰ کی محبت اور مضبوط کس طرح ہوگی ایک تو اللہ تعالیٰ کو جان کر اس کے انعامات کو جان کر اس کے احسانات کو جان کر سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا ہے پوری کائنات کو ہمارے لیے اور میں جب آپ کو شروع میں حدیث سنائی تھی اَدْ دُنِيَا خُلِقَتْ لَكُمْ تمہارے لیے یہ پورا اسٹیج سجایا ہے اللہ پاک نے لیکن تمہیں اللہ نے آخرت کے لیے بنایا ہے وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ پوری کائنات اللہ کی اطاعت کرتی ہے پوری کائنات میں کسی اور مخلوق کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر سکے سوائے ان کو جن کو اللہ نے اختیار دیا ہے یہ ظاہری اختیار ہے اسے ایک اور حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کو ساری شہوات سے گھیرا گیا ہے پردوں کے اندر بند ہے جنت کو ساری معاملات جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے عوامر ہیں اصولیات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے تقاضے ہیں ان سے گھیرا گیا ہے اور اس کی نیچے چھپا دیا ہے اللہ پاک نے وہ نظر نہیں آ رہی اور اسی طریقے سے اللہ پاک نے وَحُجِبَتِ النَّارُ بِسْشَحَوَاتِ اللہ پاک نے تمام لذات سے جہنم کے اوپر پردہ ڈال دیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے محبت کے معاملات میں یہ چیزیں آ رہی آتی ہیں تو معریفت نبی یہی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی اہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے اگر تمہیں واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ ہے تو کیا ہے میری مکمل اتباع کرو اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا میرے بندے مجھے پکارتے ہیں میں بہت قریب ہوں میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں یا عبادی آپ دیکھیں کتنا پیارا لفظ ہے یا عبادی اے میرے بندوں یا عبادی اس کی لذت کبھی ہم نے محسوس کی یا عبادی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں زبانی نہیں آتی اللہ تعالیٰ کی محمد الرسول اللہ کی زبانی نہیں آتی قرآن مجید کی زبان نہیں آتی آپ دیکھیں ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ پر کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے ہمارا ایمان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں ہمارا ایمان ہے قرآن مجید کے اوپر اللہ کی آخری کتاب ہے اور ہمارا معاملہ کیا ہے ہم تینوں میں سے کسی کو بھی نہیں جانتے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَهِ رَاجِحُونَ نہ اللہ کو جانتے نہ رسول کو جانتے نہ قرآن مجید کو جانتے ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم سمجھ سکیں کیا ایسے معاملات میں غیر اللہ ہم سے کھیلیں گے نہیں اور ہمارے خلاف سازشیں نہیں کریں گے ہم سے زیادہ قرآن سمجھنے والے ہمارے دشمن ہیں اس وقت ہم سے زیادہ ہمارے نبی کی سنتوں کو جاننے والے ہمارے دشمن ہیں اس وقت ہم سے زیادہ کتاب اللہ پڑھنے والے ہمارے دشمن ہیں یہ ہے علمیہ اور ہمیں اپنا کیریئر سے ہمارنا ہے ہمیں اپنے بچوں کو بہت عالی تعلیم یافتہ کروانا ہے کیونکہ سسٹم کی نیڈ ہے لا الہ الا المال کی نیڈ ہے اور اس سسٹم تک آنے کے لیے کمپرومائز تو کرنا پڑے گا یہ وہ جھوٹی تسلیہ ہیں جو ہمارا نفس ہمیں دے رہا ہے لیکن حقیقت کیا ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا اگر آپ نے والدین کو اولاد سے جدہ کر دیا یا اولاد کو والدین سے جدہ کر دیا تو فساد برپا ہو جائے گا یہی وہ معاملہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کو چھوڑ کر اگر ہم نے مادیت کی طرف ظاہریت کی طرف تم دنیا کی ظاہریت کے اوپر اپنی نگاہ رکھے ہوئے ہو آخرت کے معاملات تمہارے بلکل خراب ہیں آخرت سے غفلت میں ہو تم حالکہ ایمان کا تقاضی کیا ہے ایمان کا تقاضی ہے آخرت پہ تو یقین کا معاملہ ہے تیس دن کام کرنے کے بعد ہمیں یقین ہوتا ہے کہ سیلوری ملے گی اسی لئے تیس دن کام کرتے ہیں اگر یقین نہ ہو تو پھر تو ہم ہرگز کسی ہرگز کام نہیں کرنے والے امتحانات دیتے ہیں ہمیں پتہ ہے اس کا نتیجہ آئے گا یقین ہے یقین حاصل ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت کا یقین نہیں ہے اللہ کے وعدوں کا یقین نہیں ہے محمد الرسول اللہ کا یقین نہیں ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا ہم سے یقین ختم ہوگی ہے قرآن مجید پر یقین نہیں ہے اسی لئے آپ دیکھ لیں ہمارا معاشرہ کس قدر جا رہا ہے اور کس طرف جا رہا ہے بڑی اہم ضرورت ہے کہ ان کلمات کو سمجھنے کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت سمجھنے کے لئے اللہ تعالی کی زبان تو جاننے کی کوشش کریں اس زبان کو پڑھیں اس کے لئے کوئی قید نہیں ہے عمر کی کوئی قید نہیں ہے اللہ تعالی جب آپ کو یہ جذبہ دے اس کو جانے تو صحیح اس نے آپ کو پیدا کیا وہ اللہ جس نے تمہیں بنایا ہے وہ تمہیں رز دیتا ہے پھر وہ تمہیں مارے گا تمہیں اس کے پاس لوٹ کے جانا ہے تم دنیا سے اکیلے آئے تھے تمہیں اکیلے واپس جانا ہے تم اللہ تعالی کے پاس کیا مولے کے جاؤ گے لا تزول قدم ابن آدم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابن آدم کے پیر نہیں ہل پائیں گے قیامت کے دن جب تک کہ پانچ سوالوں کے جواب نہیں دے پائے گا وہ زندگی کہاں گزار کر آئے ہو پوری زندگی دی تھی تمہیں سارے سٹیجز تھے تمہارے پاس ٹینیج بھی تا جوانی بھی تھی دھیڑ عمر بھی تھی بھڑاں پر بھی تا کہاں گزار کر آئے ہو اور اس کے بعد اس پوری زندہی کا سب سے گولڈن ٹائم جوانی کہاں گزار کر آئے ہو آپ کو پتا ہے انبیاء نے جو چینج برپا کیا ہے وہ اپنی جوانی کی عمر میں کیا ہے ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم ایک پوری عمت تھے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے وَاتَّقَدَ اللَّهُ عِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو خلیل بنایا ہے آپ کو پتا ہے خلیل کسے کہتے ہیں دوست کو کہتے ہیں اور ولی کسے کہتے ہیں وہ بھی دوست کو کہتے ہیں یقیناً کوئی نہ کوئی فرق تو ہوگا اگر ولی اللہ بھی دوست ہے اور خلیل اللہ بھی دوست ہے تو خلیل اللہ کی ایسی کیا خاص بات ہے ولی اللہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کو راضی کر کے اللہ کو اپنا دوست بناتا ہے نیک عامال کر کے اللہ کو راضی کرتا ہے اللہ کا دوست بن جاتا ہے اور خلیل اللہ وہ ہوتا ہے جس سے اللہ دوستی کرتا ہے خود اللہ اکبر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں اللہ پاک یا ابراہیم خود صدقتر رؤیہ تو نے اپنا بچہ زبا کر ڈالا میرے لئے کوئی مزاق ہے ہم سب پیرنٹس ہیں یہاں پر ہم اپنے بچوں کی لئے نماز خدا کر دیتے ہیں ہم اپنے بچوں کی خواہشات کی وجہ سے اللہ کو کتنا نراز کرتے ہیں روزانہ ایک پیپر بچے کا خراب ہو ہمارا ماتہ خراب ہو جاتا ہے اور ایک نماز بچے کی خضا ہو یا ساری نمازیں خضا ہو جائیں ہماری ناک پر مکھی آکے بیٹھتی ہے بس اور ہم اسے اڑائیتیں بیٹا پڑھ لیا کرو نماز اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بچے کے مانس خراب ہو بچہ ایک دن سٹیڈیز لے کے نہیں بیٹھے تو ہمارے لئے کتنے مسائل ہوتے قرآن مجید کی تو آمین ہو جاتی ہے ہمارے یہاں آپ کو بتائیں آمین کا مطلب کیا ہوتا ہے اے اللہ قبول کر لے اس کے بعد تو نوبت نہیں آتی قرآن کھولنے کی پھر اس کی موت کے بعد قرآن کھولے گا اس کو بخشنے کے لئے یہ ہیں ہماری نومز آف دو سوسائیٹی کیا کبھی ایک مرتبہ ہم نے اپنے بچوں سے بات بند کیے کہ جاؤ میں تم سے بات نہیں کرنا تم نے قرآن مجید نہیں پڑا تم نے اللہ کا حق ضائع کر دیا تم میرا کیا حق دوگے مجھے تم اللہ کی نافرمان بناوگے میری کیا خدمت کروگے تم اللہ کی تمہیں احسانات یاد نہیں ہیں میرے احسانات کہاں سے یاد آئیں گے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ باتیں بڑی سوچ نہیں کی باتیں بڑی سوچ نہیں کی کہ ہماری محبتوں کا معاملہ کیا ہے ہماری پراریٹیز کا معاملہ کیا ہے ہم نے اپنے بچوں کو کن کاموں میں لگایا ہے ہم نے اپنے بچوں کو اپنے آپ کو کن کاموں میں لگایا ہے سب سے پہلے تو ہمارے اپنے معاملات خراب ہیں بچہ سب سے بڑی رول موڈلنگ ہماری ہے بچہ ہمیں دیکھ کے جو بھی ہے بلینک پیپر وہ تو ایک بلینک پیپر ہے آپ جو لکھیں گے لکھ جائے گا اس کے اوپر بچہ دیکھ رہا ہے کہ والد صاحب کی یا والدہ کی خواہشات ہی ختم نہیں ہو رہی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَهِ رَاجِعُونَ کیسے چینجھ جائے گا تو برحال وہ جوانی کا معاملہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِم قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِي اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِي جب جب اس کے رب نے کہا جھک جا میرے ہوگو میں اس نے کہا کہا اللہ پاک میں نے اپنا سر تسلیم خم کر دیا تیرے صاحب تو تمام جہانوں کا رب ہے یہ ہے ابراہیم انہوں نے بدوں کو توڑا کب توڑا ایک نوجوان ہے اس کا نام ہے ابراہیم اسے ابراہیم کہتے ہیں اس نے یہ کام کیا ہے سارے بدوں کو توڑ دیا اللہ اکبر اسی طریقے سے اصحابے کہاں نوجوان تھے وہ جو گولڈن پیریڈ ہے وہ تم نے کہاں گزارا ہے اللہ کو تمہیں جواب دینا ہے اس بات کو جس وقت تم پوری دنیا ہلا سکتے تھے تم اپنے آپ کو بھی نہیں ہلا سکے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَهِ رَاجِعُونَ یہ بڑی اہم بات یہ دوسرے سوال ہے جو ہمیں جواب دینا ہے ہم سب کو مجھے بھی آپ کو بھی سب کو جواب دینا ہے زندگی کہاں گزار کر آئے ہو اور جوانی کہاں گزاری ہے خاص طور پر کن کاموں میں جوانی لگائی ہے اللہ کے دین کو تم نے بڑاپے کے لئے چھوڑا ہے اپنے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَهِ رَاجِعُونَ مال کہاں سے کمائا اب تو پتہ نہیں کیا معاملہ ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاں جا کے کیا معاملہ ہوگا آپ یقین کریں نہیں پتا وہ انٹریس بیس ایکانومیک سسٹم کا مطلب کیا ہے ہم حلال کماتے ہوئے بھی حرام سے کماتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ایک زمانہ آئے گا کہ جو کوئی ڈائریکلی انوالڈ نہیں ہوگا سوٹ کے اندر انٹریس کے اندر پھر بھی سوٹ کا دھواوں سے ضرور پہنچے گا آپ سوچیں فَأَذَرُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُورِ اللہ اس کے رسول سے حالت جنگ میں ہم کھاتے بھی ہیں کماتے بھی ہیں سب کرتے ہیں پتہ نہیں کیا معاملہ ہوگا اللہ عالم کیا معاملہ ہوگا مال کہاں سے کمائیا ہم اللہ کیا جواب دیں اس کی خباست کی وجہ سے جو سب سے بڑا گناہ ملتا ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اجتماعی طور پر منافقت دل میں ڈالتا ہے ڈول کیریکٹر ہوتا ہے انسان یہ وہ حرام کی ورس ہے آج کل کی تو سائنس بھی یہی کہتی ڈول کیریکٹر آپ دیکھیں منافقت کی کیا نشانی جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اپنی ذات سے شروع کریں اور پورے سسٹم پر آئیں جو جتنا بڑا ہے اتنا بڑا جھوٹا ہے اتنا بڑا وعدہ خلاف ہے اور اتنا بڑا خائن ہے ہم سب شامل ہیں اس میں یاد اکھیے گا میں اور آپ بھی شامل ہیں ہماری خیانتوں کو اللہ جانتا ہے ہماری وعدہ خلافیوں کو اللہ جانتا ہے یہ ہے وہ معاملہ جوانی کہاں گزار کر آئے ہو مال کہاں سے کم آیا اور پھر اسے کہاں خرچ کیا ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے کہاں خرچ کیا کیا کبھی سوچا ہے کہاں کہاں خرچ کرتے ہیں جائز نجائز جہاں چاہیں جہاں ہمارے نفس نے کہا خرچ شروع کر دیا اور اس کے بعد سب سے آخر میں جو علم حاصل کیا تھا اس پر کتنا عمل کیا جتنا علم تھا اس پر کتنا عمل کیا اللہ اکبر و کبیرہ یہ وہ پانچ سوال ہیں جو مجھ سے اور آپ سے ہونے والے ہیں اور اس کے بغیر قدم بھی نہیں ہل پائیں گے اللہ تعالی ہم سب کے لئے عافیت کا معاملہ کرے یاد اکیئے گا بچے دہری باتیں ہمیں دیکھ کے چلتے ہیں ہم جس طرح اگر ہم اپنی خواہشات سے نکلنے کو تیار نہیں ہیں اگر ہم اپنے کمفرٹ زون سے نکلنے کو تیار نہیں ہیں اگر ہم بھلے اس کا سبب معاشرہ ہو بھلے اس کا سبب خاندان ہو وہ کچھ بھی ہو اللہ تعالی کے لئے خالص محبت تو نہیں ہوئی پھر اللہ سبحانہ و تعالی کے لئے محبت خالص ہونے کا مطلب تو نہیں ہے پھر اس کا مطلب ہے الہ بہت سارے ہیں تو مختصر بات یہ یہ بہت لمبہ ٹوپک ہے برحال اگر کبھی اللہ نے موقع دیا تو دوبارہ انشاءاللہ بیان کرنے ہی کوئش کروں گا چند باتیں اور آپ کے سامنے رکھوں انشاءاللہ اور پھر اپنی بات مکمل کرتا ہوں ایک تو یہ کہ کلمہ لا الہ الا اللہ العلم معرفت اللہ اللہ کی معرفت کے لئے سب سے اہم چیز بنیادی چیزیں اس کی زبان سیکھیں اور معرفت نبی یہی صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت اس وقت ہوگی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اقوال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ہمیں شدید محبت ہو آج ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اختیار کرنے میں بھی اور کروانے میں بھی شرم محسوس ہوتی ہے ہم شرماتے ہیں لٹریلی شرماتے ہیں یقین کریں ہم اور اس کے لئے ہم بہانے ڈھونڈتے ہیں ہمیں محمد الرسول اللہ جیسا چہرہ پسند نہیں ہے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا لباس پسند نہیں ہے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شادی پسند نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی زندگی پسند نہیں ہے دعویٰ محبت کا ہے بہت خطرناک ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ جو تیسری بات میں آپ کے سامنے رکھی تھی دین اسلام کو جاننا اللہ نے جو دین اتارا ہے سب سے زیادہ جاہل ہم اپنے اسلام سے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اسلام کے کیا معاملات اسلام ایسا سسٹم کیسے پریویل کر سکتا ہے ہمیں اس پہ یقین نہیں ہے تب ہی تو غیراللہ کا نظام ہمارے اوپر مسلط ہے ہم اپنے گھر میں نافذ نہیں کر سکتے اسلام ہم باہر کیسے نافذ کریں گے اپنی ذات پہ نافذ کرنے کو ہم تیار نہیں ہیں ہم باہر کیسے نافذ کریں گے اپنے بچوں پہ کیسے نافذ کریں گے اس کی محبت کیسے دل میں بٹھائیں گے اللہ اکبر کبیرون یہ وہ تین چیزیں ہیں معرفت اللہ نمبر ایک اللہ تعالیٰ کی معرفت حقیقی محبت کے لئے اللہ کو جاننا ضرور نہیں معرفت نبی یہی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری اللہ کے نبی کی معرفت اور معرفت دین الاسلام جو شریعت جو ذابطہ حیات اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے اس کی معرفت جب یہ معرفتیں آئیں گی معرفت مطلب پہچان اس کو جاننا اس کے بارے میں علم رکھنا تب انشاءاللہ دہیگا معاملات ہمارے بدلنا شروع ہوں گے ہمارے گھر کے معاملات ہی بدلنا شروع ہوں گے ہمارے نومز بدلنا شروع ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعائے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں حقیقی محبت ادا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو امپلیمنٹ کرنے کی توفیق ادا فرمائے اس کو نافذ کرنے کی توفیق ادا فرمائے اپنی ذات پر بھی نافذ کریں اپنے گھر والوں پر بھی نافذ کریں اپنے معاشرے میں بھی نافذ کریں اپنے ملک پر بھی نافذ کریں اور اپنی امت پر بھی نافذ کریں لا الہ الا اللہ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهُ کہ دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے اللہ کہے کہ سب سے پہلے ہمارے لیے دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو ایک آیت ہے آپ کے سامنے وہ پڑھ کے اپنی باق ختم کر رہا ہوں ابھی منافقت کی بات ہوئی ہے ایزا ہول پوری اجتماعیت جب ایسے معاملات ہوں اللہ پاک نے اس کے اندر کچھ ایکسیمپشنز بیان کی ہے اور اس کے اندر اللہ کی محبت بھی شبی بھی ہے وہ کیا ہے اِلَّا الَّذِينَ تَعْبُوا اس قسم کے بہاشرے میں اگر تم ہو اس طرح کہ تو کیا کروگے سب سے پہلے توبہ کرنا دیکھو سچی توبہ کرنا اپنے گریبان میں جھاگ کر توبہ کرنا وَأَسْلَحُ پھر اپنی اصلاح کرنا برے عامال چھوڑ دینا جو بری عادتیں تھیں ان کو اللہ سے مدد مانگ کے چھوڑ دینا وَأَعْتَصَمُوا بِاللَّهِ اللہ سے چمٹ جانا اللہ کی یاد سے چمٹ جانا قرآنِ مجید سے چمٹ جانا اس کے نبی کی سنتوں سے چمٹ جانا صحبتِ صالحین سے چمٹ جانا نیک لوگوں کے ساتھ چمٹ جانا برے لوگوں کو چھوڑ دینا اور آخری بات جب یہ معاملہ ہو جائے سب سے پہلے توبہ ہوگی پھر اصلاح ہو جائے گی توبہ کرے اللہ پاک بس میرے زندگی کا مقصد تیری دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمہ میں اسی لیے نمازی جب یہ توبہ کر کے ہم اللہ سے بولیں تو اس کے بعد پھر کیا کریں اصلاح کریں تارگٹ سیٹنگ کریں اپنی تارگٹ سیٹنگ کر کے اصلاح کریں کہ مجھے یہ چھوڑنا ہے مجھے یہ ختم کرنا ہے مجھے اس اللہ کی نافرمانی نہیں اختیار کر آپ دیکھیں کہ بہت اسان ہو جائے گا ہمارے بچے ہمیں نہیں بخشوائیں گے بلکہ یہ تو قیامت کے دن ہمارے خلاف پڑے ہو جائیں گے عدو والکم اللہ پاک نے کہا ہے اے لئی ایمان اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُو والکُمْ یہ تمہاری بیویاں تمہاری اولادیں یہ تمہارے دشمن بن جائیں گے اگر تمہیں خدا نہ خاصتہ تم نے اللہ کو پیچھے چھوڑ دیا در کے بچ کے رنا فَحْذَرُوهُمْ بچ کے رنا وَتَّقُوا اللَّهِ اللہ سے جڑتے رنا ایسا نو کہ تمہیں جہنم کے گھڑے میں جھوک کر یہ واپس آ جائیں تو تابو توبہ کرو پہلے وَأَصْلَحُ آمَال کی اصلاح کرو وَعْتَصَمُوا بِاللَّهِ اللہ تعالیٰ سے چمٹ جاؤ اس کے قرآن سے چمٹ جاؤ اس کے نبی کی سنتوں سے چمٹ جاؤ نیک لوگوں سے چمٹ جاؤ اور آخر میں جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے انشاءاللہ جب یہ صحبت کا معاملہ پکا ہو جائے تو آگے کیا کرو وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ دین کو خالص کر دو اللہ کے لئے اب اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو اب میرے دین میں کوئی ملاوٹ نہیں ہونے چاہیے کہیں کسی محبت کی کہ میں یہ تو کر رہا ہوں اور یہ بھی کر رہا ہوں اللہ کی تو ماننا ہوں تھوڑی سی شیطان کی بھی نہیں اَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ جنہوں نے دین اللہ کے لئے دین کو خالص کر دی آپ پھر وہ کیا ہوگا يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّ اِرُجِعِي إِلَى رَبِّكِ لوٹو اللہ کی طرف راضیتا مرضی راضی مرضی فَدْخُلِي فِي عِبَادِي داخل ہو جائے میرے بندے وَدْخُلِي جَنَّتِي میری جنہ تو میں داخل ہو جاؤ اللہ اکبر یہ ہے وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ جب دین میں ہر قسم کی الملاوٹ سے دین پاک ہو جائے گا فَأُلَائِكَ مَعَلْ مُؤْمِنِينَ ایسے لوگ ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو شامل فرمائے وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ عَجْرٌ عَظِيمًا اَرَنْ قَرِيبَ اللہ سبحانه وتعالی مُؤْمِنِينَ کو بہترین بہت بڑا عجر دینے والا ہے اللہ تعالی ہمیں اس کی مزداغ بنائے اللہ پاکہ ہمیں اللہ تعالی کی حقیقی بارفت عطا فرمائے سچی محبت عطا فرمائے دین کو خالص کرنے کی توفیق عطا فرمائے اَقُولُ قَوْ لِهَادَ وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَرِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ